السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور قرآن و حدیث میں جھوٹ بولنے کی مضمت آئی ہے جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو دوسرے مقام پر فرماتا ہے ہر جھوٹے بدکار پر شیعتین اترتے ہیں اسی طرح حدیث میں بھی جھوٹ بولنے کی مضمت آئی ہے اور جھوٹ بولنے والے کو منافقت کی نشانی کہا گیا ہے لیکن کچھ اوقات میں جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ملتا میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سا کام ہے جس میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے پھر اس کی وجہ بھی بتاؤں گا تو اس وقت جھوٹ بولا جا سکتا ہے جب دو لوگ یا دو بھائی آپس میں نراز ہوں اور ایک دوسرے سے نہ مل رہے ہوں تو ان دونوں کی صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور دونوں کو ملوایا جا سکتا ہے چاہے جھوٹ ہی بول کر ملوانا پڑے اب ہم بتاتے ہیں کہ یہاں جھوٹ یوں بولا جا سکتا ہے اس لیے کہ جب دو دوست یا بھائی ایک دوسرے سے نراز ہوتے ہیں تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور وہ تب تک خوش ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں بس شیطان کی یہ خوشی اس دن ختم ہو جاتی ہے جب دو بھائی یا دوست آپس میں ملتے ہیں کیونکہ دو لوگوں کو ملوانا بہت ضروری ہے اس لیے جھوٹ بول کر بھی ملوایا جا سکتا ہے بس ایک بات کا خیال کرتے ہوئے کہ جھوٹ فقط اتنا بولا جائے جتنی ضرورت ہو اگر ویڈیو اچھی رہی ہو تو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیں سبسکرائب اور لائک بھی کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی خدا حافظ